اعلیٰ حضرت پریلوی کہتے ہیں تیری کبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو یا رسول اللہ تُسی جیڑے قیامت آرہ دن لباس پایا ہونا ہے وہ بڑا نیچے نیچے ہونا ہے کیونکہ یہاں خاک ساروں سے کم کشیدہ ہونا تھا کہ حضور جیڑے گناہگار اپنے گناہوہ دی وجہ تو زمین تے لیٹے ہونا انہیں تنہی نہ انہیں حد کرنا جی تو تُسی قریب تو گزر ہوگے تیری کبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو تیری کبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو کہ یہاں خاک ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا حلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلامِ عبروِ شاہ کو میں خمیدہ ہونا تھا عالی حضرت پریلوی فرمانے نے حضورِ چانک گھٹ دیاں گھٹ دیاں گھٹ دیاں پھر اینج کیوں بنتا حلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو کہ سلامِ شاہِ عبرو میں خمیدہ ہونا تھا فرمائے جا کے رسول اللہ نے سلام جی کرنا سی آخر تھے تو پھر اے ہو جی شکل عبرو جیسی بنانی دے پہنی سی نجلہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفی نہیں عباس نہ اوروں کے آگے تبیدہ ہونا تھا یا رسول اللہ جی پہلے ہی لوگ چلے جانے کسی نے دل لے چھے خیال آ جاندہ کہ اے شفاعت جناب آدم نے بھی کر دینی سی اے شفاعت جناب نو نے بھی کر دینی سی اے شفاعت جناب عبرہیم نے بھی کر دینی سی اے شفاعت جناب موسیٰ نے بھی کر دینی سی اللہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفی نہیں ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا ہر دروازے تھے جا کے اینج اینج فس گیا مر گیا کچھ کرو سڑا ہر ایک نے اہمیں نہیں سی جا کے تڑ پیا ہر دروازے تھے اس واسے ہر ہر بندہ گیا تاکہ پتہ چلے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں رضا آخر میں اللہ حضرت فرماتا ہے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب اللہ حضرت کہنے دن رضا جب رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالنی تھی رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہی تو ہونا تھا ایدہ مانا جانتے ہو قید خودی مطلب ہے کہ کائنات اپنی گل ہو ہی نہیں سکتی احمد رضا نے اتنی ڈاٹی کیوں گل کی تھی فرمایا ساری دنیا بھی ایک طرف کڑی ہو جائے نا جہاں تو جلوگاہ حبیب بنانا سی اسی پھر عرشہ کڑ دیتی بھی رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہی تو ہونا تھا فرمایا احمد رضا پھر ساری امہ حبتہ تو کڑھی آنالہ حضرت بریلوی پھر پوری دنیا ایک طرف کڑی ہو گئی فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار آلہ حضرت آلہ حضرت اے جڑیاں گلت اسی سنکے تو آڑے چہرے چمک اٹھے میں بھی بیان کر کے تھے میرے اندر بھی حرارت پیدا ہوئی نا اے امام احمد رضا ہے سنجنہ کیا ہوئے قرم نات کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضا ہے عجمی ہو سگے حسان عارب فرمایا حضور اپنی نات تا اے سلمہ نو دے دے ونہ کیا مطنو کہ تُو حضرت حسان تے دردہ کتان تے اے بھی میرے باستے بڑی 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 کرم نات کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضا ہے عجمی ہو سگے حسان عارب یہ امام احمد رضا بریلوی ہے اور فرمایا کس آت کا خمیں تاب و تمان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے آسات چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سے گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا آلہ حضرت بریلوی نے لکیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام جدو اینج حت بار کٹ دے سن نہیں تھے چمک دا ہویا حت ہون دا سی بیدا فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حسا مبارک گھتے اپنا حت رکھے ہوئے حسینہ اینج کر کے رسول اللہ دا حت انج ظاہر ہویا تو کانپا ید بیدا کے حسان چھوٹ گیا کانپا ید بیدا عیدت اور ترجمہ نہیں ہو سکتا فرمایا جدو حضور دا موسیٰ علیہ السلام ہتھ ویکیا تو پھر ویکدی رہ گیا عصا بھی نیچے گر گیا کانپا ید بیدہ کے عصا چھوٹ گیا جمبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور بجلی سے گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا فرمایا صرف حضور کی پورا ہاتھ تو اس کی دشانی اور ہے نا صرف انگلی اٹھی تو چاند کا جو جگر وہ دو ٹکڑے ہو گیا کانپا ید بیدہ کے عصا جمبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے نور رخ سرور کا آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے سباہ انہوں تا پھر ساری زندگی کچھ بھی نہیں نظر آندا انہوں تا دن بھی رات نظر آندا انہ جو یا جنہوں کچھ نگاہ ہو گئے نا اللہ حضرت بریلوی جدو مدینہ پاک گئے نا آزری دیتی تو فرماو آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے ویکھڑناڑی نگاہ سی نا جناب تا فرمایا سورج غروب بھی ہو گیا تا اللہ حضرت فرما دیتی میں تھے غروب ہونے نہیں ویکھیا فرمایا ایک غروب ہویا تا پھر حضور درخ انور دیتی روشنی بار آگئی آٹھوں پیر میں تھے دن نی دن ویکھیا آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھوان چھاتا ہے فرمایا تیری اکھاں تے سامنے جڑی جی تندلات آئی نا اوہ جڑاں مطلب رات تہنو نظر آئی ہو حقیقت تے جا رات نہیں سی میں کہا جی پھر کیے سی فرمایا لکھاں کروڑاں حضور دے غلامان جڑے حاضری نہیں دے سکدے کئی وجوہات دی وجہ تو در اقدس تے حاضر نہیں ہو سکدے اوہ دین رات جڑیاں آمہ کٹ دیننا اوہنا آمہ دا دھوائے تھے جڑے حاضر